محمد علی بغرا اور ملک غلام محمد نے آپس میں کئی اختلافات کے باوجود اور دستو سازر سنبی کو توڑنے کے بعد بھی ملک غلام محمد اور محمد علی بغرا کی صلاح ہو گئی جس کے بعد ملک غلام محمد نے محمد علی بغرا کو نئی کابینہ بنانے کا مشروب حتم بھی دے دیا اور انہیں پھر سے از اپرائیم منسٹر بہار رکھ پاکستان کی پہلی دستو سازر سنبی کے ٹوٹنے کے بعد کسی مسلم بھی گینے تو دور کی بات حکومت کے اندر کسی نے بھی اس فیصلے کو چیلنج تکمین کیا اور نہ ہی اس کے خلاف آواز اٹھائے صرف ایک ہی شخص نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور وہ تھے مولوی تمنیز الدین جو کہ اسی اسیمبلی کے سپیکر تھے دوستو مولوی تمنیز الدین کون تھے آخر ایسا کیا ہوا کہ انہیں پورٹ میں ورکہ پہن کر داخل ہونا پڑا پیرہم سیاست کو شروع کرنے والا شخص ملک دولا محمد کی وزارت کے ساتھ اس دنیا سے عبرتناک خاتمہ کیسے ہوا اور پھر کس طرح پاکستان کے اندر فوجی اقتدار نے انٹری ماری دوستو میں ہوں محمد انزلہ اور آپ دیکھنے دا ہسٹری چینل مضا ہسٹری چینل کے آج اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے چوبیس اکتوبر انیسا چون کو جب گوان جنرل ملک غلام محمد نے دستو ساز اسمبلی کے اوپر چارچی ڈائٹ کرتے ہوئے اسمبلی کو بیتخواست کر دیا تو یہ افسوسناک اطلاع جب اسپیکر مولوی تمنیز الدین تک پہنچی تو انہوں نے اسی بٹ اسمبلی کا رکھ کیا وہ اسمبلی پہنچے تو اسمبلی کو تعلے لگے ہوئے تھے پولس اور آرمی کے اہلکار اسمبلی کی رکھوالی کر رہے تھے جس کے بعد مولوی تمیز الدین نے گوان جنرل کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چینلنج کرنے کا اعلان کر دیا یہ اعلان ہوتے ہی گوان جنرل کی کابینہ اور حکومتی حلقوں میں حلچلسی مچ گئی ملک غلام محمد نے مولوی تمیز الدین کو اس فیصلے کو چینلنج کرنے سے باز رکھنے کے لیے بڑے حربیں استعمال کیے انتقامی کاروائیاں کی گئیں یہاں تک کہ وہ ایک دو مرکبہ جب اس فیصلے کو سندھ چیف کورٹ چینلنج کرنے جا رہے تھے تو انہیں بار بار بیچ میں روپ دیا جاتا یہ وجہ ہے کہ وہ راستے میں جاتے ہی واپس لوٹ آتے آخر کار وہ جب تنگ ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب سا طریقہ سوچ گیا ایک دن انہوں نے بھرکہ پہن کر سندھ چیف کورٹ اس فیصلے کو چینلنج کرنے چلے گئے تو وہ سندھ ہائی کورٹ کے آفیس پہنچے تو وہاں جب لوگوں نے دیکھ رہا کہ مولوی تمیزوں دن بھرکے میں ہیں یہ بڑا ہی عجیب سا طریقہ تھا برحال اس فیصلے کو چینلنج کر دیا انہوں نے ایسا جمہوریت کی بالا دستی کو قائم رکھنے کے لیے کیا سندھ ہائی کورٹ نے اپیل کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے گورنر جنرل کے اس فیصلے کو قرادم قرار دیتے ہوئے اسیمیلی کو پھر سے بحال کر دیا اور پھر یوں عوام کے لیے ایک تھوڑی بہت انصاف کی امید اچھی لیکن دوستو یہ امید تب دم توڑ گئی جب حکومت نے پھر سے پچھلی بار کی طرح اس فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں چینلنج کر دیا اور دوستو یا گیس کیجئے کہ سپریم کورٹ میں کون سا چیف جسٹس تھا جی ہاں پھر سے چیف جسٹس مونیر کی سربراہی میں کل پانچ ججز پر مبنی ایک کمیٹی بنائی گئی مولوی طبیز الدین کے وقی آئی اے چندری گر نے ایسے لا جواب دلائل پیش کیے کہ اس کی تعریف خود چیف جسٹس مونیر کی بغیت نہ رہ سکے مگر اس کے باوجود چار ججز سمیت جسٹس مونیر نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی یعنی نظرِ ضرورت کے تحت گوانر جنرل کے اس فیصلے کو آئینی قرار دیتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو پھر سے پچھلی بار کی طرح کل ادم قرار دے دیا یہ آئین شکن فیصلہ چار ایک سے دیا گیا جہاں صرف ایک ہی جج نے رابرٹ کارنیلیس نے گوانر جنرل ملک اللہ محمد کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا ایک نوٹ بھی لکھا جو کہ پاکستان کے آئین اور جمہوریت کے اوپر ایک کالا نشان بن کر رہے گیا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جسٹس مونیر نے اس کو سب سے پہلے استعمال کی ہے نا اور غلام محمد کے اس فیصلے کو کہ کنسٹوینٹ اسیمبلی جو ہے اس کو جسمس کر دیا جائے اور ایک نئی اسیمبلی بنے تو اسے کہا گیا کہ پاکستان کو بہکا کے اپنا بچانے کے لیے یہ اس میں بہت جھگڑے ہو رہے ہیں سیاستدانوں کے تو یہ فیصلہ مناسب ہے دوستوں اسی فیصلے کے بعد نظریہ ضرورت نے جنم لیا نظریہ ضرورت یعنی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ایک ایسا قانون تھا کہ ضرورت پڑھنے پر حکومت کسی بھی ایسے اقدام کو آئینی یعنی صحیح چھہرا سکتی ہے جو بے شک آئین میں موجود ہی نہ ہو یا آئین کے خلاف ہو اس کی مثال کے چیزوں دیتا ہوں کہ چوری ایک آئین کے خلاف ہے بے شک قتل بھی ایک جرم ہے اور زنا بھی ایک جرم ہے لیکن ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یعنی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یعنی نظریہ ضرورت کے قانون کے تحت حکومت کا حید خواہ وہ سپریم کورٹ ہو یا گوانر جنرل پرائم منسٹر ہو وہ اس فیصلے کو اور چوری یا اس کو صحیح ٹھہرا سکتی ہے اس آئین کے تحت ضرورت پڑھنے پر جو کہ بے شک دوستوں ایک خطر لاک بات تھی یہی وجہ ہے کہ جس فیصلے کی شروعات ایک جسٹس بنے میں کی تھی اس کے بعد آنے والے عامروں میں اسی قانون کے تحت مارشلہ لگائے اور اپنے منپسند آئین بلائے زیاءالحق، ایوب خان اسکندر مرزا اس سارے اسی کے ذریعے آئین میں رتو بدل کرتے گئے اور اپنی منپسند اختیار کو سمیٹنے گئے پرحال اسی دوران پاکستان میں ون یونٹ کا قیام بھی شروع ہو گیا جس کے تحت پاکستان کے سارے صوبوں کو ایک یونٹ کی شکل دی جاتی اور صوبوں کی ختم مختاری ختم کر دی جاتی یہ دراصل مشرقی پاکستان یعنی بنگال کو پاکستان میں ملانے کی ایک بڑا ہی خوش آئین اقدام تھا جسے بہتری کے لئے اسمال کیا جا سکتا تھا لیکن پھر سے پچھلوں کی ہی طرح یہ کام بھی ناکان بھی ثابت ہوا بان یونٹ کا آئیڈیا یہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں پہلے آیا تھا بعد میں کہتے ہیں کہ چودری محمد علی جو ہیں وہ اس کے مین خالق تھے اور وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جب یہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان اکٹھے تھے تو ایسٹ پاکستان ایک پروبنس اس کی پاپولیشن اتنی زیادہ تھی کہ وہ سارے ویسٹ پنجاب پاکستان کی ووٹ سے زیادہ ووٹ ایک علاقے کے تھے تو ون یونٹ اس لیے بنائی گئی کہ پروبنسز وہ ایک مضبوط یونٹ بنے اور مشرقی پاکستان کی اپنا طاقت کو ایکل کیا جائے اسے کہتے ہیں پیرٹی آدھے ووٹ ان کے آدھے ووٹ ان کے تو اس لیے کیا گیا یہاں یہ سب ہو رہا تھا لیکن وہاں گورنر جنرل ملک دولام محمد کی طبیعت تیزی سے بگڑ رہی تھے حال ہی میں دوسرا ایک ایسا شدید فالج کا ڈیک ہوا تھا کہ جس کے بعد گورنر جنرل اب بات کرنا تو دور کی بات اہم حکومتی دستاوے اس کے اوپر دستخط کرنے کی بھی قابل نہیں رہتے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کرسے اور منصب سے دیمک کی طرح ایسے چکے ہوئے تھے کہ کسی طرح اپنے منصب کو اچھوڑنے پر راضی ہی نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ وزیر داخلہ سکندر مرزا نے ایک روز وزیر خزانہ جادری محمد علی اور جنرل عیوب خان کو چائے پر دعوت میں گلایا گفتگو کا آغاز ہوا تو سکندر مرزا نے کہا ہمیں گورنر جنرل کی صحت کے متعلق بڑی بریشانکن خبریں ملی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اب انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے جس کے بعد عیوب خان نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ گورنر جنرل ملک غلام محمد رضا مندی سے استیفہ دینے کو تیار ہو جائیں گے آخر کار چودری محمد علی نے یہ ذمہ لیا اور انہوں نے کہا ہاں میں ملک غلام محمد سے استیفہ دیلوں گا اور انہیں اس منصب سے فارق بھی کروں گا چودری محمد علی کو تو یہ لگ رہا تھا کہ سکندر مرزا، ایوب خان اور یہ سارے ان کے لیے یہ سب کچھ کر لیں سکندر مرزا کی تو خود کی گورنر جنرل کی خالی ہونے والی پرسی پر تھی یہاں میٹنگ ختم ہوئی اس کے بعد گورنر جنرل سے جبران دو ماہ کی چھٹی لگئی اور پھر انہیں ستم بار انہیں سو پچپن کو جبران گورنر جنرل ملک غلام محمد سے بڑے ہی برندناک طریقے سے استیفہ لے کر بیرون ملک علاج کے لیے بھیج دیا گیا دو ہی ہفتے بعد انہیں سو پچپن چھے اکتوبر کو پاکستان کا نیا گورنر جنرل اسکندر مرزا بن گئے اور پھر یوں آمنیت کی پاکستان کے اندر اتدا ہوئی ملک غلام محمد بیرون نے ملک علاج کے لیے گئے تو تھے لیکن وہ آنچھیک نہ ہو سکے اور اسی کے ایک ہی سال بعد اگست انہیں سو چھپن کو ملک غلام محمد اپنے مالک کی حقیقی سے جانے لے ملک غلام محمد تا پہلے منصف اور پھر اس دنیا سے ایسی عبرتناک انجام سے رخصت کانا بے شک اقتدار کے بھوکوں کے لیے بہت بڑا سبق تھا ملک غلام محمد خود بھی اسی سلوک کے مستعق تھے کیونکہ ان کا دور پاکستانی تاریخ کا بدبختی کا دور تھا اور ہاں ظالمانہ سیاست کی شروعات کرنے والے ملک غلام محمد کا باپ تو مکمل ہوا لیکن اب ایک ایسا دوسرا باپ بھل جگا تھا جس کی شروعات اسکندر مرزا نے عامریت کی شکل میں دے دی تھی نئے قومی سربراہ نے پہلے سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر کون سے تماشے رچائے اسکندر مرزا نے مشرقی بنگار کے حالت روست کیے یا پھر وہ اپنے اقتدار کی پیاس میں آگے بڑھتے چلے گئے اور وہ ایسا کونزا اکمران تھا جس نے اپنے تین سال کی وزارت میں پانچ حضر آزم کو تبدیل کیا یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن دا ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسم میں ہے تاریخی پاکستان کی دس اکسات ہو چکی ہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دسکرپچن میں ہم کی بھی لنک دے دی گئی ہیں آپ وہاں جا کے تقیب بار ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ نے نین مینشنز اور بائی اگر آپس کے اوپر کافی ویڈیوز منا رکھی ہیں آپ وہاں لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل دا ہسٹری کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اور شوئر کریں انشاءالا اپنوں کے ساتھ اگلی وڈیوز میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی